اسلام علیکم ایم ہزیفہ اور آج ہمارے پاس ایک اور کمپورنٹ ہے فور کروس فور کی پیڈ اس کی پیڈ کو سب سے پہلے تو ہم آرڈینو بورٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایزی دی اس کی پنس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں پھر ہم اس کی پیڈ کی ایک ٹریکٹیکل اپلیکیشن کو دیکھیں گے جس میں میں اس کی پیڈ سے اس کی پیڈ میں پاسورٹ ایڈر کروں گا اور پھر ہم اس سے ایڈ what کریں گے پھر اور پھر اس میں پاسورٹ ڈال کریں گے تو ایڈ الٹ تو یہاں پہ صرف ایک اِقزمپل کے طور پر ہے آپ اس سے کوئی بھی اپنا سکیورٹی سسٹم بنا سکتے ہیں جس طرح lowqر بنا سکتے ہیں یا اس سے آپ اپنے door کا سکیورٹی سسٹم بنا سکتے ہیں اس کی پیٹ کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس سیچ 1 سے لے کر سیچ 16 تک ہمارے پاس سکسٹین پش بٹنز مل جاتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو فور روز ہو جاتی ہیں اور فور ورٹیکل لائنز یعنی کہ فور کولمز ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پر ایٹھ پنز ہے جس میں سے فرسٹ فور جو پنز ہے وہ ہمارے پاس کولمز کی پن ہے جو فرسٹ پن ہے وہ ہے کولم فور کی اسی طرح جو سیکنڈ پن ہے وہ کولم تھرڈ کی ہے تھرڈ پن کولم سیکنڈ کی اور جو فورت پن ہے وہ فرسٹ کولم کی ہے اسی طرح جو 5th pin ہے وہ 1st row کی ہے 6th pin 2nd row کی اور اس طرح up to so on اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح اس کی pins کو identify کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں ایک orange color کی wire لیتا ہوں اور اسے میں اس کی pin number 5 کے ساتھ attach کر دوں گا اور میرے مطابق یہ pin 5 row 1 کی pin ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ row 1 کی pin ہے اسے میں اس arduino board کی pin number 6 کے ساتھ attach کر دوں گا اسی طرح پھر میں column 1 کی pin کو جو کہ pin number 4 ہے اسے میں arduino board کی pin number 2 کے ساتھ attach کر دوں گا تو دیکھتے ہیں کہ ان دو وائز کو attach کرنے کے بعد ہمارے پاس کون سا push button work کرتا ہے میرے لحاظ سے push button 1 work کرنا چاہیے تو code آپ کو سامنے شو ہو رہا ہوگا یہاں پر میں نے keypad کی library کو include کیا ہے آپ کو sketch میں جانا ہے پھر include libraries میں جانا ہے اس کے بعد manage libraries میں جانا ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک panel open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اوپر search کرنا ہے keypad تو یہاں پر کافی زیادہ keypad کی libraries آ گئی ہیں اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر keypad کی library ہے by mark stanley اس کو میں نے install کیا ہویا ہے تو آپ کو اسے install کر لینا ہے اور just اس کو close کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ کو file میں جانا ہے اور یہاں پر examples میں اگر آپ جائیں گے تو نیچے آپ کو keypad کی library نظر آ جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر keypad کی library ہے اس کے اندر آپ نے اس custom keypad کو open کرنا ہے تو آپ کے پاس یہی والا code open ہو جائے گا لیکن یہاں پر جو میں نے digits لکھے ہوئے ہیں اور یہ والے digits بھی یہ تھوڑے سے different ہیں یہ اس keypad کے مطابق ہیں تو آپ اسی keypad کو دیکھ لیں اس کی لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا اب میں اس code کو آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا پہلے میں اس code کو run کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کونسا push button work کرتا ہے تو یہاں پر ہم top right corner سے serial monitor کو on کر لیتے ہیں اور let's see کہ اگر ہم push button 2 کو on کریں تو ہمارے پاس کچھ print ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں print ہو رہا اسی طرح push button 3 کو press کرنے سے بھی کچھ نہیں print ہو رہا اگر میں push button 1 کو press کروں تو ہمارے پاس جہاں پر one print ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دونوں wires ہیں یہ ہمارے پاس اس push button 1 کو connect کر رہی ہیں یہاں پر دراصل کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ matrix ہے اور اس میں میں نے دو wires کو attach کیا ہوا ہے اس ایک row 1 کو اور دوسری column 1 کو اور اگر آپ دیکھیں تو صرف push button 1 ہے جو کہ ان دو wires کو attach کر رہا ہے تو جیسے میں push button 1 کو press کرتا ہوں تو یہ circuit complete کر دیتا ہے اگر میں push button 2 کو press کروں گا تو اس کی row والی wire میں تو current ہے لیکن column والی wire میں current نہیں ہے تو جس کی وجہ سے یہ circuit complete نہیں کرے گا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بھی pin connect کر کے دکھا دیتا ہوں for example اگر ہم pin number 3 کو attach کریں جو کہ column 2 کی pin ہے اور اسے ہم Arduino board کی pin number 3 کے ساتھ attach کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا push button work کرتا ہے میرے لحاظ سے push button 2 work کرنا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ جیسے میں نے push button 2 press کیا تو ہمارے پاس یہاں پر display ہو گیا ہے 2 تو اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو last 4 pins ہیں وہ row کی pins ہیں اور جو first 4 pins ہیں یہ columns کی pins ہیں تو اسے آپ attach کر سکتے ہیں اب ہم باقی pins کو بھی attach کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جہاں پر تمام وز ملکل صحیح work کر نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا طریقہ اس keypad کو Arduino board کے ساتھ attach کرنے کا اب میں آپ کو code بھی سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے library کو include کیا ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس آپ کو بتایا کہ 4 rows ہیں اور 4 columns تو میں نے ان constants کو declare کر دیا ہے پھر یہاں پر میں نے array لی ہے جس کا نام رکھا ہے hexa arrays اور یہ two dimensional arrays ہے یہاں پر یہ جو first row ہے یہ keypad کے جو first row کے push buttons ہیں ان کی values ہیں اسی طرح second row اور پھر third row پھر again میں نے arrays declare کی ہیں جس میں میں نے اس کی pins کو declare کیا ہے پہلے rows کی پھر columns pins کو نیچے اگر دیکھیں تو ہم نے map کر دیا ہے ان کی values کو اور اگر ہم وارڈ setup میں دیکھیں تو ہم نے serial.begin function call کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو بھی values اس کی show ہو رہی ہوں گی سیریل منیٹر میں show ہو رہی ہوں گی وارڈ ڈوب کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر get key function call کیا ہے یہ بیسیکلی کیا کرے گا کہ جیسے ہم کسی push button کو press کریں گے تو اس کی value کو اس custom key variable کے اندر store کر دے گا اور یہ ہمارے پاس variable سیریل منیٹر میں print ہو جائے گا تو اب ہم اس کی practical application کی طرف جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک LED LED چاہیے اور ایک buzzer چاہیے LED LED کی جو long pin ہے اس سے میں Arduino board کی pin number 13 کے ساتھ attach کر دوں گا اور اس کی short pin کو ground کے ساتھ buzzer کی جو long pin ہے جس کی اوپر plus sign بھی ہے اس سے میں attach کر دوں گا Arduino board کی pin number 12 کے ساتھ اور جو اس کی short pin ہے اس سے میں attach کر دوں گا Arduino board کے ground کے ساتھ اوکے تو یہاں پر ہمارے پاس circuit complete ہو چکا ہے اب ہم اس کے code کی طرف آئیں تو اس code key link بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا یہاں پر ہمارے پاس first three lines تو same ہیں اس کے بعد جو ہم نے ایک array clear کی ہے جس کی جو ہم نے limit رکھی ہے وہ 5 characters کی ہے پھر ہم نے ایک اور array رکھی ہے جس کا نام رکھا ہے match اس کی جو limit ہے وہ بھی 5 characters کی ہے 5242 یہ دراصل میرا password ہے جب میں اس password کو enter کروں گا تو ہمارے پاس LED light on ہو جائے گی basically ہوگا یہ کہ جیسے ہی میں password enter کروں گا تو وہ اس array کے اندر enter ہوتا رہے گا اور جب اس array کی جو value ہوگی وہ اگر 5242 کے equal ہوئی تب ہمارے پاس LED light on ہو جائے گی اسی طرح جب میں نے LED light کو off کروانا ہوگا تو اس کے لئے بھی میں نے array declare کی ہوئی ہے جس کے اندر بھی limit 5 ہے اور اس کا جو میں نے password رکھا ہے وہ 4x8 ہے تو جب میں 4x8 والے push button کو press کروں گا تو ہمارے پاس LED light off ہو جائے گی یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جو password کی length ہے وہ 4 digits کی ہے جبکہ یہاں پر 5 میں نے لکھا ہے تو آپ نے جتنے بھی digit کا password رکھنا ہے اس سے ایک value زیادہ ہونے چاہیے یہاں پر یہاں پر میں نے byte دیا ہے enter جس کی value 0 ہے اس سے میں آپ کو نیچے سمجھاتا ہوں پھر ہم نے LED light کو آپ کو پتہ ہے کہ pin number 13 کے ساتھ attach کیا تھا تو میں نے اسے LED variable کے اندرہ store کر دیا ہے اسی طرح بزر کو میں نے pin number 12 کے ساتھ attach کر دیا تھا تو اس لئے میں نے اس کو اس طرح ٹکلیئر کر دیا ہے on کی value دی ہے میں نے 0 تو اسے بھی میں آپ کو نیچے بتاتا ہوں اب یہاں سے نیچے تک تو code same ہے wide shutter میں بس ایک یہ difference ہے کہ pin mode میں میں نے LED light کو output دے دیا ہے اب wide loop کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر اب ہمارا main code start ہوگا اگر ہم if statement میں دیکھیں تو پہلے تو ہم نے serial monitor کو print کروایا ہو تھا لیکن اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ custom key کی جو value ہے جب ہم کسی push button کو press کریں گے تو اس کی جو بھی value ہوگی وہ ہمارے پاس اس password array کے اندر store ہو جائے گی پھر کیا ہوگا کہ ایک tune generate ہوگی دراصل میں نے یہ کروانا چاہا ہے کہ جیسی میں کسی push button کو press کروں تو ہمارے پاس ایک tune آئے جیس طرح ہمارے پاس موبائل فونز میں آتی ہے پھر میں نے enter کو plus plus کر دیا ہے اب basically یہ ہوگا کہ پہلے تو enter کی value تھی 0 تو ہمارے پاس اس کے جو password کی جو پہلی array پہلا element تھا اس میں ہمارے پاس value فیل ہو رہی تھی اب enter کی جب value کو plus plus کر دیا ہے اس کا مطلب ہے increment کر دیا ہے اب اس array کی جو second value ہے وہاں پر اس custom key کی value store ہوگی اب میں نے own کی value بھی ایک increment دیا دیا ہے اب own کی value بھی 1 ہو چکی ہے لیکن جہاں پر تو condition ہے کہ own کی value ہونی چاہیے 4 اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ if loop run نہیں کرے گی جب یہ if loop run نہیں کرے گی تو ہمارے پاس یہ نیچے تمام code run نہیں کرے گا تو جب میں 4 times button کو press کر دوں گا 4 different buttons کو press کروں گا تب ہمارے پاس اس password کی value complete ہو جائے گی 4 digits complete ہو جائیں گے پھر own کی value بھی 4 کے equal ہو جائے گی یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کرنے ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی length کا password ہو یہاں پر آپ نے اتنی ہی values ڈال دی ہیں جس طرح میری جو password ہے وہ 4 length کا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر 4 ڈال دیا ہے تو جب ہمارے پاس یہ if statement true ہو جائے گی پھر ہمارے پاس نیچے والی if statement run کریں گی اور یہاں پر میں نے condition دیا ہے کہ اگر جو password array ہے اس کی value match ہو جائے اس match array کے ساتھ تو اس match array میں آپ کو پتہ ہے اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہاں پر value تھی 5242 تو جب ہم 5242 enter کریں گے تب ہی یہ ہمارے پاس value true ہوگی یہ والی if statement اور پھر ہمارے پاس نیچے والی if loop run کرے گی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے سب سے پہرے LED light کو higher کر دیا ہے اس کے بعد enter کی value کو میں نے zero کر دیا ہے تاکہ اب again ہم password کے اندر password جو array ہے اس کے اندر ہم values کو feed کر سکیں پھر میں نے یہاں پر ایک tune generate کی ہے buzzer سے اگر آپ buzzer کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا میں اوپر eye card دے دوں گا آپ وہاں سے buzzer کو easily سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح easily اس کو attach کر سکیں اپنے Arduino board کے ساتھ پھر جب میں نے LED light کو off کروانا ہوگا پھر میں again 4 times button کو press کروں گا جو بھی میرا password ہوگا میں اسے enter کروں گا اور پھر یہ اگر if statement true ہو گئی یعنی کہ اس password کی جو value ہو گئی وہ off کی equal ہو گئی اور آپ کو پتا ہے کہ 4 times میں نے 8 لکھا تھا تو اس کا مطلب ہے جب میں 4 times اس 8 والے push button کو press کروں تو پھر ہمارے پاس یہ if statement true ہو جائے گی پھر میں نے LED light کو off کر دیا ہے enter کی value کو again zero کر دیا ہے تاکہ بعد میں ہم پھر سے password میں values کو ڈال سکیں پھر again میں نے ایک tune generate کی ہے اس کے بعد جو third if statement ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی wrong password enter کر دیں اس میں یہ ہے کہ اگر تو ہمارے پاس password کی value match کی equal نہ ہوئی میں نے if statement run کی ہے کہ اگر again password کی value off کی بھی equal نہ ہوئی تو پھر again enter کی value zero ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ہم password میں again اپنے keys کو enter کر سکیں گے اور پھر میں نے یہاں پر ایک tone generate کی ہے جس کو میں آپ کو ابھی سناتا ہوں پھر میں نے own کی value کو zero کر دیا ہے تاکہ یہاں پر ہمارے پاس دوبارہ if statement run نہ کرے پھر ہم جب 4 times keys کو press کریں گے تب یہ if statement run کرے گی تو اس code کو بھی run کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح work کرتا ہے اوکے تو code enter ہو چکا ہے اب میں randomly کوئی number ڈالتا ہوں پہلے میں wrong password ڈالتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک beep sound دے گا جس میں یہ بتائے گا کہ ہمارے پاس password wrong ہے تو اب میں right password enter کرتا ہوں جو کہ ہے 5 2 4 2 تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک آواز generate ہوئی جو کہ یہ show کرے گا کہ ہمارا password correct ہے اور LED light بھی on ہو چکی ہے اب میں پھر سے wrong password enter کرتا ہوں کوئی تو password wrong ہے اب میں اسے off کروانا چاہا رہا ہوں تو میرا password تھا ٹرپل ایٹ یعنی کہ ایٹھ پوش پٹن کو میں نے فور ٹائم سوری فور ٹائمز ایٹ تو اسے میں enter کرتا ہوں اوکے پھر ہم اگین اس کو on کرتے ہیں اوکے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کافی زیادہ different wrong passwords بھی لگائے پھر ہم نے correct passwords بھی لگائے تو یہ بالکل صحیح پر اوپر اور کر رہا ہے تو یہ ہی تھے آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں